ہلو فرنس این ویلکم ٹو گلوبل ڈیفنس آج کی اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے شنگریلا ڈائیلوگس کو اب یہ شنگریلا ڈائیلوگس جو ہیں یہ ایشیا کی ایک پرمیر ڈیفنس سمیٹ ہے یہ ایک بہت یونیک میٹنگ ہے جہاں پہ پوری دنیا کے منسٹرز جو ہیں ڈیفنس منسٹرز جو ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس ریجن کے اندر ایشیا کے اندر جو موسٹ پریسنگ سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور اس کے علاوہ بائیلیٹرل ٹاکس میں بھی انگیج کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور مل کر جو ہے کچھ فریش اپروچز جو ہیں رگارڈنگ سیکیورٹی آف دیس ریجن یہ کچھ ڈیولپ کی جاتی ہیں تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ساؤگ چینہ سی اور انڈو پیسیفک کے اندر اس ایک ٹینشن جو ہے کافی حد تک ہائے ہو چکی ہے یو ایس جو ہے یہاں پر اپنے قارڈ الائز جو اس نے کریئیٹ کیا ہے وہ چینہ کو کنٹین کرنے کے لیے اور ایٹ سیم ٹائم رشیہ کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھنے کے لیے لیکن میجر جو فوکس ہے وہ یو ایس کا ہے وہ چینہ کے اوپر ہے تو اس ریجن میں مزید کیا سیکیورٹی ایمپلیکیشنز ہوں گی تو اس ایمپلیکیشنز کو اور کونسیکونسز کو ڈسکرس کیا گیا ہے شنگریلا ڈائلوگز کے اندر تو یہاں پر کچھ بہت ہی پرومیننٹ جو ہے وہ دیفنس سیکٹری ہمیں نظر آئے ان کے دمیان جو ڈسکیشن تھی وہ کافی انٹریسٹنگ تھی جس کو آج ہم ایکسپلین کریں گے تو یو ایس کے دیفنس سیکٹری لائٹ آسٹن کا کہنا ہے کہ ایشیا سپیسیفک ریجن جو ہے وہ یو ایس کے لیے ایک سینٹر آف سٹریڈیگ گریوٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ریجن جو ہے وہ امریکہ کی ہارٹ آف دک گرینٹ سٹریڈیجی کا ایک حصہ ہے اور امریکہ کی ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ اس ریجن میں آپریشنز کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی اسی ریجن کے اندر ہے یہ انہوں نے کہا شنگریلا ڈائلوگ سنگپور کے اندر جو سمیٹ ہوئی اس کے اندر اس کے علاوہ انہوں نے یو ایس کا جو سیکیورٹی ویجن ہے اس ریجن کے لیے اس کو بھی ہائلائٹ کیا انہوں نے الزام لگایا کہ چائنہ جو ہے وہ بولی لائک اپروچ ہے وہ یوز کر رہا ہے اس ریجن کے اندر اپنے ایجنڈا کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جو ہے اپنے الائز اور فرنڈس کے لیے اس ریجن میں ان کے رائٹس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے گا تو انہوں نے کہا کہ یو ایس اس لیے یہ کرے گا کیونکہ جو چائنہ ہے اسے کافی اگریسیو اور کوئرسیو اپروچ جو ہے وہ یوز کیے سپیشلی جب چائنہ اپنے تیریٹریل کلیمز کی بات کرتے تو چائنہ کی اپروچ بہت زیادہ اگریسیو ہے یہاں پہ کلیرلی انہوں نے جو انڈکیشن دیا وہ چائنہ کا جو تائیوان کے اوپر کلیم ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا انگرہ کہنا تھا کہ ایس چائنہ سی کے اندر جو ہے چائنہ اپنے فشنگ فلیٹ کو انکریس کر رہا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ ٹینشن کو انکریس کر رہا ہے اور ساؤت چائنہ سی کے اندر چائنہ جو ہے وہ آٹیفیشل آئیلنڈ شیو کریٹ کر رہا ہے اور وہاں پر اپنی ملٹری بیسس بنا رہا ہے کافی زیادہ ایڈوانس ویپنیری جو ہے وہاں پر ڈپلائی کی گئی ہے اور انہیں چائنہ کے اس میری ٹائم کلیمز کو بھی اللیگل قرار دیا ان کا یہ بھی کہنا تھے کہ یو ایس چہے وہ اس ریجن میں peace stability اور status کو کو مینٹین کرنے میں cherry کرے گا صبح کی تائیوان حق جو ہے اس کو جو ہے protect کرے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر security کو underminer کر رہا ہے اس کو بھی کر رہا ہے اور stability کو effect کر رہا ہے اور انگر پیسفک کے اندر جو prosperity ہے اس کو بھی چائنہ جو ہے اس کو effect کر رہا ہے کہہ کینا ہے اس ریجن کے لئے stability اور peace بہت امپورٹنٹ ہے اور نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ پیس اور سٹیبلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ کافی ہی سخت اور نیگٹیو ریمارکس جو ہیں یو ایس کے ڈیفنس سیکٹری کی طرف سے سامنے آئے یہ بھی کہنا تھا کہ تائیوان کے ریجن کے اندر جو ہے سٹیبلیٹی پروائیٹ کرنا صرف یو ایس کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اور انہوں نے اس کو انٹرنیشنل کنسن قرار دے دیا یہ بھی کہنا تھا کہ کافی کلیرلی انہوں نے بتایا کہ وہ یو ایس چھو ہے چینہ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں دیکھنا چاہتا نہ یہ کوئی کانفریکٹ نہیدر جو ہے وہ یو ایس جو ہے ایک نئی کولڈ بار جو ہے وہitaireٹ کرنا چاہتا ہے نہ ہی یو ایس جو ہے وہ ایک ایشن نیڈو کنریئٹ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ریجن کو آسٹال بلوکس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے چینہ نے اس سپیچ کو ٹوٹلی کنفرنٹیشنل جو ہے قرار دیا چینہ کے ڈپٹی چیف جوائنٹ سٹاف دپارٹمنٹ سنٹرل ملٹری کمیشن کے لیٹنین جنرل کا کہنا تھا یو ایس چھو ہے وہ اپنی ملٹری پریزنس کو سٹینٹن کر رہا ہے اسیا پیسیفک ریجن کے اندر اس کے لئے یو ایس چھو ہے وہ کانسولیڈیٹ کر رہا ہے بائیلیٹرل ملٹری آلائنسز کر رہا ہے اور آکس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے اب آکس کیا ہے آکس ایک ٹرائلیٹرل سیکیورٹی پیکٹ ہے آسٹریلیا یونائٹیڈ کینڈم اور یو ایس کے درمیان جس کو 15 سپٹیمبر 2021 میں اناؤنس کیا گیا تھا انڈو پیسیفک ریجن کے لیے تو آکس کے اندر جو ہے یو ایس اور یوکے جو ہے وہ آسٹریلیا کو ہلپ کریں گے تو ایکوائر نیوکلیر پاورڈ سمرینز اس کے لئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یو ایس چھو ہے وہ کارڈ کو بھی پروموٹ کر رہا ہے اور فائیف آئیس آلائنس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے اور یو ایس نے پریویسلی کلیم بھی کیا کہ وہ چائنا کی سٹریڈیجک انوارمنٹ کو چینج کرنا چاہتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو ہم کنفرنٹیشنل نہیں کہیں گے تو اس کے علاوہ ہم اس کو کیا کہیں گے یہ کلیر کنفرنٹیشن ہے ان کا کہنا تھا کہ یو ایس نے جو ہے میڈل ایس کے اندر جو ہے کیاوس کریٹ کیا اور اس کے بعد یورپ کے اندر بھی انسٹیبیلیٹی یو ایس نے کریٹ کی اور اب یو ایس ایسیا پیسیفک ریجن کو بھی دی سٹیبلائز کرنی کوشش کر رہا ہے اور چائنا ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا یہاں پر ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریبیٹرل نظر آئی جس میں چائنا کے دیفنس سیکٹری نے کافی کلیرلی یو ایس کے پوائنٹس کو الیبریٹ کیا اور ان کو اپنے پوائنٹس کو ایکسپلین کیا تو فرنٹس چائنا نے اپنی سٹرانگ ڈس سٹیسفیکشن شو کیا ہے اور یو ایس کے جو ایکوزیشن ہیں ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے کافی ایک سٹرانگ اپوزیشن شو کی ہے اور کہا ہے کہ سیکٹری آسٹن کے جو ایکوزیشن ہیں وہ فالس ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یو ایس کے جو یہ اوبجیکٹس ہیں کہ یو ایس جو ہے فریدم اور پروسپریٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے انڈو پیسیفک کے اندر لیکن اصل میں یو ایس جو ہے وہ اس پورے ریجن کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہجمینی جو ہے وہ create کرنا چاہتا ہے اور ایک ہجمین ایک سسٹم جو ہے وہ create کرنا چاہتا ہے اور یو ایس کی جو انڈو پیسیفک سٹیٹیجی ہے وہ دنیا کے اندر division create کر رہی ہے اس ریجن کے اندر بھی division create کر رہی ہے اور یو ایس جو ہے وہ small countries کو جو ہے کم unite کر رہے ہیں against چائنا اور اسے ایک geopolitical rivalry جو ہے وہ ایسیا پیسیفک ریجن کے اندر create ہو جائے گی تو فرنٹز یہ دیا آج کی اپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو جو ہے explain کیا کہ اس important dialogue کے اندر یو ایس اور چائنا نے اپنا vision for indo pacific south china سی اور east china سے related جو ہے وہ present کیا تو clearly یہاں پر جو last few years کے اندر یو ایس نے جس طریقے سے alliances create کیا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یو ایس کا بڑا ایک strong alliance squad کی صورت میں اور 5i کی صورت میں جو ہے سامنے آیا ہے اور obviously یو ایس بڑا clearly پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں ان کی officials کے اوچینہ کو contain کرنا چاہتے ہیں اور جو countries ہیں بلکہ امریکہ کے president نے بھی یہ کہا ان کی کوشش یہ ہے کہ جو countries ہیں اس region کے اندر اسیا pacific کے اندر وہ یو ایس کے ساتھ trade کریں اور چائنا کے ساتھ ان کی trade کو reduce کیا جائے اور dependency کو reduce کیا جائے تو friends یہ تھی آج کی podcast اور future میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ future میں اس region کے اندر ایک geopolitical conflict جو وہ create ہونے جا رہا ہے اور چائنا اور یو ایس کی جو rivalry ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی so this was about today's podcast thank you for listening ہلو